ہلو اور بلکم بیک تو مائی چینل آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت فلورلے بنانا سکھاؤں گی اور اس کا دیکھیں آپ آن لائن پرائز دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہوتا ہے گھر پہ یہ ہم بہت ہی کم کاشت میں اور بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے اور اس میں میں نے کچھ اپنے گھر کے بیکار سامان کو یوز کیا ہے اور کچھ میں نے بزار سے خریدا ہے تو کس کی کیا پرائز ہے اور کتنے میں میں نے خریدا ہے وہ سب میں بتاتے ہو جاؤں گی اور اگر اس کا جگہ کوئی اور بھی option ہو یوز کرنے کا تو میں وہ بھی بتاتے جاؤں گی اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی problem ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں میں آپ کو reply کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے پی وی سی کا پائپ لے لیا ہے اس پائپ کی جگہ آپ کسی بھی پائپ کے لکڑی کو لکھن کو یا موپنگ کا جو پائپ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو اور بیس کے لیے میں نے دیکھیں تین کا ایک چوکلیٹ کا دبا تھا وہ لے لیا ہے آپ اس کی جگہ پلاسٹک یا کسی بھی ڈبے کو سرکلز سکوئر کوئی بھی شیپ میں لے سکتے ہو تو یہ میں نے اس میں ہول کر لیا تھا سائٹ پہ وائر نکالنے کے لیے لیکن میں بھول گئی تھی تو میں نے پہلے ہی سیمنٹ رکھ دیا تھا تو آپ پہلے ہی وائر نکال لے اور کس طرح سے نکالنا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اور میں نے سیمنٹ اچھے سے پورے میں گھول کر اور فیل کر لیا تھا مجھے سیمنٹ میرے پاس تھوڑا کم تھا تو میں نے اوپر وائٹ سیمنٹ بھی ایڈ کر دیا ہے تو آپ وائٹ سیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر جو ہمارا نورمل سیمنٹ آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کو میں نے اس طرح سے گریل پر بان دیا ہے تاکہ یہ بلکل سینٹر میں جم جائے اور میں نے دیکھی اس طرح کی ایمبروڈری رنگ لی ہے اور اس کو میں نے اوپر والے حصے کو کٹ کر دیا ہے آپ بھی ماپ کر اور جتنا زیادہ ہو اور دونوں رنگ کو ایک سائز کی میں نے کر لی ہے اور جہاں رنگ کو دیکھیں جہاں پہ میں نے کٹ کیا تھا اس کو میں نے سٹیک کر لیا ہے ٹیپ کی مدد سے اور اس کا میں شیڈ بناوں گی تو اس طرح سے سٹیک کر کے لیے لینا ہے اور یہ جوٹ کا کپڑا میں نے کرافٹ سٹور سے ایک سو سانٹ روپے میٹر لیا تھا اس کی جگہ آپ چاہو تو کسی کینوز کے اوپر کپڑے کو سٹیک کر کر بھی بنا سکتے ہو جو ہم کینوز سلائی میں یوز کرتے ہیں جس کو بکرم بھی کہتے ہیں تو اس کو بھی یوز کر کے آپ لیم شیڈ بنا سکتے ہو اور اگر آپ کو اس طرح کا جوٹ کا کپڑا نہیں ملتا ہو اور اگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گی اور اس طرح سے دیکھیں ہمیں بورڈر سٹیک کر دینا ہے اور اس کو میں کلیپ کی مدد سے سکیور کر دوں گی اور اس کو میں سٹیک کر کے اور پھر ڈرائے کرنے رکھ دوں گی اور ایک میٹر جوٹ کے کپڑے سے آپ دو سے تین لیم شیڈ بنا سکتے ہو اگر آپ بڑا بناتے ہو تو دو بنے گا اور چھوٹا بناتے ہو تو تین بن جائے گا تو دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ ہمارا فیویکل کی مدد سے سٹیک ہو جائے گا اور اس طرح سے اندر فولڈ کرتے جائیں گے اور کلیپ لگاتے جائیں گے آپ چاہو تو گلوگن کا بھی استعمال کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ اس کو سکھنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ میرا دیکھیں اب ڈرائے ہو چکا ہے اور اس کے اوپر میں نے بورڈر پر لیس لے لی ہے یہ بلکل آپسنل ہے آپ چاہو تو لگاو نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہو تو یہ میرے پاس لیس تھی گھر پر میں نے اسے ہی یوز کر لی ہے اور دونوں بورڈر پر میں نے اس کو لگا دیا ہے اس سے اور بھی اچھی فنیشنگ آتی ہے یہ دیکھیں ہمارا پورا لیمشیڈ اوپر کا بن کر تیار ہے اب اندر اس کو لکڑی پر رکھنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے میں نے چار پتلی لکڑی لے لی ہے آپ وائر بھی لے سکتے ہیں اور بیچ میں میں نے پردے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں ایمسل کی مدد سے اس کو شٹک کروں گی تو ایمسل آپ کو پانچ دس روپے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بھی آج کل مل جاتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے کسی بھی ہارڈ ویر کے سوپ سے مل جائے گا اور اس میں دو ڈو ہوتے ہیں اس کو مکس کر کے ہمیں ایک ڈو بنانا ہوتا ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں نے بیچ میں رکھ کر اور اس کو میں نے باول پر رکھ دیا ہے تاکہ مجھے تھوڑا اونچا چاہیے تھا تو اس طرح سے میرا ہو جائے اور اس کے بعد یہ بہت ہی ہارڈ ہو جاتے ہیں بلکل پتھر کی طرح اور دیکھیں اسی طرح سے میں نے اس کو ہارڈ ہونے کے بعد لیمشیٹ کے اندر چاروں طرف میں نے ایمسل لگا کر سٹیک کر لیا تھا تو یہ بلکل مضبوط اور ایک دم اچھی طرح سے سٹیک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بیس بھی ہمارا جو ہم نے سیمنٹ لگایا تھا وہ بھی سوک چکا ہے تو اب میں اس کو پینٹ کر دوں گی آپ چاہو تو اکرلیک کسی کو بھی یوز کر سکتے ہو اور کلر بھی آپ اپنے حساب سے بلیک براؤن یا کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہو میں نے اس کو وودن لک دینے کے لیے براؤن کلر یوز کیا ہے اور اس کو میں آئل پینٹ یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں پینٹ کر کر ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جب ڈرائی ہو جائے گا تو اس کی ہم وائرنگ کریں گے اس کی وائرنگ بہت ہی آسان ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے دیکھیں اس طرح کا میں نے ایک بلب ہولڈر لے لیا ہے یہ مجھے بیس روپے میں ملا تھا آپ کو پندرہ سے بیس روپے میں آسانی سے مل جائے گا اور جو یہ وائر میں نے ہے آپ اپنے لمبائی جتنی آپ کو چاہتی ہو اتنا لے سکتے ہیں میں نے یہاں تین میٹر لے لیا ہے اور یہ دس روپے میٹر آپ کو آرام سے مل جاتا ہے کسی بھی ہارڈویر کی سوپ سے اور اس کو بس دونوں اوپر جو سکرو رہتے ہیں اس میں لگا کر ہمیں ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے نیچے سے نکال کر وائر کو اوپر پائپ میں لے لیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں دونوں کو لگا دیں گے سکرو میں اور بس سکرو کو ٹائٹ کر دینا ہے بس اتنا سا کرنے سے یہ ہمارا ہولڈر لگ جائے گا اور نیچے والے حصے کو پھر ہم کور کر لیں گے اور یہ دیکھیں میرا ہولڈر لگ گیا ہے اور اسی طرح سے جو پلگ ہے اس کو بھی ہمیں کرنا ہے اب میں اس کو چیک کر لوں گی بلب لگا کر کہ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اور یہ دیکھیں اب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت اب لگ رہا ہے اور کتنی آسانی سے ہم نے اسے بنا لیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنائیے اور اپنا ایکسپرینس میرے حصے شیئر کریے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہو آپ کو بنانے میں تو پلیز مجھے کمنٹ کریے میں آپ کو اس کا کوئی اور آپشن ہو تو وہ بھی بتاؤں گی اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اور سبسکرائب ضرور کریے جسے ہی آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل پائے گی تھنکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی